ہمارے پاس ایک تھیورم ہے کہ ہمارے پاس پوائنٹ X1 Y1 لائز آوٹسائید انسائید یا آن دا سرکل تو ہمیں کیسے بتا چلے گا ہمارا پوائنٹ کہاں لائے کر رہے تو اس کے لئے ایک تھیورم ہے ہمارے پاس کیا ہے ایکوئیون آف سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے وہ اگر گریٹر دن زیرو آئے یعنی ہمارے پاس کیا ہے ہم وہ پوائنٹ پلگ کر دیں اپنی ایکوئیون آف سرکل میں اور اگر ہمارے پاس آنسر کیا ہے گریٹر دن زیرو تو پوائنٹ جو ہے وہ لائے کرے گا آوٹسائید اور اگر ایکوئل ٹو زیرو آ جائے اگر X1 Y1 پورٹ کرنے کے بعد ایکوئل ٹو زیرو آ جائے تو ہمارا پوائنٹ جو ہے لائے کرے گا آن دا سرکل اور اسی طرح X1 Y1 ایکوئیون آف سرکل میں پورٹ کریں اور ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے لیس دن زیرو تو وہاں پوائنٹ جو ہوگا وہ لائے کرے گا انسائد دے سرکل یہ کنڈیشن آپ کو میمورائز کرنی ہے اس کے بعد نیکس کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے کنڈیشن دیتا ہے لائن میں بھی ٹینجنٹ تو دے سرکل اس کی کیا ایک وری ہے نا آئیے دسکرز کرتے ہیں اگر ہم ایک لائن کی جنرلی وری کی بات کریں وہ کیا ہوتی ہے y equal to mx plus c اس ٹینجنٹ تو دے سرکل سرکل کیا ہے x square plus y square equal to x square ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ویان آف سرکل ہے اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے یہ والی y کی ویلیو جو ہے mx plus c یہاں پہ پلگ کر دی اور میں نے یہاں سے سول کر لیا تو c کے لیے ریزلٹ آگیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا اس دے کنڈیشن ہمارے پہ یہ کنڈیشن ہے اگر c square is equal to a square plus 1 plus m square ہو اس دے کنڈیشن فور the line to be tangent to the given ایک ویان آف سرکل اس کے بعد next concept ہے length of the tangent اگر ہم نے tangential distance نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم ایک point لے لیتے ہیں px1 y1 outside the circle اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے point لے لیا px1 y1 which is lie outside the circle پھر ہمارے پاس کیا ہے ہمیں پتا ہے two real or distinct tangents جو ہیں وہ draw کر سکتے ہیں from the circle which are touching externally ہم نے جیسے کہ آپ figure میں دیکھ سکتے ہیں دو tangent draw کر لی ہیں جو circle سے جو ہے draw رہے ہیں externally پھر ہم نے کیا کیا if the points of contact of these tangent with the circle are s and t جس پہ circle پہ touch کر رہے ہیں یہ points یہ lines کو ان کو ہم نے s o t کا نام دے دیا then each length of the ps ps کا جو ہوگا distance اور pt وہ کیا کہلائے گی length of the tangent اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں tangential distance from p to the circle آپ دیکھ سکتے ہیں pt ہم نے نکال لیں length of tangent نکال لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی اسی طرح ps نکال لیں یہ دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے تو اس کا جو ہم نے ہے لکھ لیا general formula آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا آگے length of tangent کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے x1 y1 ہے تو ہم t سے اس کا distance نکال لیں گے تو length of tangent آ جائے گی جس کا آپ general formula اپنی سپنگ پہ دیکھ سکتے ہیں hope so آپ نے یہ concept آپ کو سمجھ آئے ہوں گے ہی کیوں